بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم نانو کے ویلاگ چینل میں خوش شامدید کیسے ہیں میرے یوٹیوبر بہن بھائی امید کرتی ہیں انہوں سب حریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں آج کا ویلاگ جو ہے نا بڑا ہی سپیشل قسم کا ویلاگ بنے گا میری طرف سے آپ لوگوں کو یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ دیکھئے کا ضرور کیونکہ آج میں آپ کو اپنے ویلاگ میں اپنی فیملی سے ملاؤں گی آپ کو میں بتاؤ گی میری فیملی میں کتنے فرق رہتے ہیں کون کونسا میرا رشتہ میری فیملی میں ہے پھر اس کے بعد میں نے میرے گھر میں مہمانوں نے آنا ہے پھر دیکھتے ہیں کہ کون مہمان آتے ہیں ہمارے گھر میں ان سے بھی میں آپ کا انٹر那就рیکشن کرواؤں گی پھر اس کے بعد میں نے آجنا ایک اور نئی ڈش منانی ہے جس کو میکرونیز بولتے ہیں جنو تو لوگ میکرونیز بناتے ہیں چائنیز سٹائل سے لیکن میں دیسی سٹائل سے میکرونیز بناتی ہوں جو بھی کھاتا ہے ایک دفعہ وہ بس انگلیاں چاٹتا رہ جاتا ہے تو ابھی میں میکرونیز کا سامان جو ہے تیار کرنے لگی ہوں پھر جیسے جیسے میکرونیز بناوں گی میں آپ کو اپنی جو میکرونیز بنانا کا طریقہ اسے میں آگاہ کر دی جاؤں گی اب تقریباً تین بچنے والے ہیں مہمانوں نے ہمیں آنے کا ٹائم دیا ویدہ قریباً ساڑھے چار پونے پانچ کا تو ابھی تک میں نے کوئی اپنا میکرونیز کا جو ہے نا وہ سامان ویارا تیار نہیں کیا کیونکہ سبزیاں بھی ڈلتی ہیں گوشت بھی ڈلتا ہے تو اس لئے بھی اب چلے کرتے ہیں تیاری میکرونیز بنانے کی یہ کلو چکن ہے جس کو دو کے میں نے ساف ستھرا کر کے رکھا ہے اور دو پیکٹ میکرونی کے ہیں یہ مطر نکالی میں یہ پانگو بھی کا پھول پڑا ہوا ہے یہ گاجر ہے اور یہ شمنا مرچ ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ انشاءاللہ میں ڈالوں گی اس میں میکرونیز میں پھر ساتھ چکن بھی ڈالوں گی وہ میں دو اگر اکھا ہوا چکن وہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں تو اس میں نے یہ جنگا ہے یہ چیزیں جو گے لیکن میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میں دیسی طریقے سے بناتی ہوں تو جو چکن کی سمیل سے ہوتی ہے گاجر اور مٹر کا کبینیشن دیکھیں گرین اور اورنج اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ ادھر لسل بنا دیا ہے تو ابھی پیاس میں بنانے لگی ہوں تو میں نے کہا پہلے ان چیزوں کو اوبالنے کے لیے راکت ہوں گاجر اور مٹر کو کیونکہ یہ تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں باندھ گو بھی اور شملا مارس تو گال جاتی ہے تو یہ ذرا تھوڑا ٹائم لیتے ہیں تو اس لیے میں اس کے چھوٹ چھوٹے پیسز کار کے نا تو میں ڈالنے لگی ہوں تین ادھر میں نے درمیانے سائز کے پیاس لی ہیں جن کو میں نے چاپ کر لیا اور یہ مٹر اور گاجر جو ہیں ان کو کاٹ کے میں نے اُبلنے کے لیے رکھ دیا ہوگا ہے ایک ادھر باندھ گو بھی میڈیم سائز کے لیے ہوئی ہے اس کو بھی میں کاٹ رہی ہو یہ بھی اس کے اندر میں ڈالوں گی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ آج میں جو بھلاگ بھنا رہی ہوں وہ بڑا ہی انٹرسٹڈ قسم کا بھلاگ ہے اس میں میں آپ کو اپنی فیملی سے ملاوں گی سارے گھر کے جو فرد ہیں جن کے ساتھ میں رہتی ہوں جو میرے ساتھ رہتے ہیں تو ان سے میں آپ کا تعرف کرواؤں گی آئیے جی ملتے ہیں سب سے پہلے میرے بیٹے سے یہ اپنا تعرف کود کرواتے ہیں چلیں جی بتائیں آپ بھی بھلاگ کا حصہ ہے میرا نام رضوان ہے یہ ہماری نام جا سکے آپ جانتے ہیں تو یہ ہمارا بڑا بیٹا ہے اس کا نام محمد عیان علی اس کے بعد یہ ہمارا چھوٹا اس سے چھوٹو اس کا نام محمد زیان علی اس کے بعد یہ علی سے تو آپ واقع ہے یہ محمد یزدان علی اس کا نام ہے لیکن پیارسے سے ہم علی علی کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے گر کا جو سب سے ایمپورٹنٹ فرد ہے وہ بار بار اشارے کاری ہے کہ میرا تو آپ نہیں کروایا آپ نے جو میری میسز کیمرا مین ہماری کیمرا مومن ہاں کیمرا مومن ہی ہمارے لیے تو وہ مین ہی ہے کیونکہ بڑی خواست شکسیت ہمارے لیے یہ ہم بڑی خواست شکسیت ہے ہمارے لیے یہ ہم دکار کے چھے پرد ہیں ٹھیک ہے تو میجھل کر رہتے ہیں کافی سکون سے ہسی مزارت سے زندگی مزارتیں ہیں ایان تمہیں کیا ہو رہا ہے کوئی دورہ پاڑ رہا ہے چلیں جی بچے بہت زیادہ شوخی ہو گئے ہیں اسلام علیکم میں نے کہا میں کیمرے کے فرنڈ پر تو آ نہیں سکتی وہ اس کے ذریعے آپ سے اسلام دعا ہو جائے یہ دیکھیں علی کو اس کے پاپا نے جیم والی بوٹل کھول دی ہے اور جیم کے ساتھ علی کے کارنا میں شروع ہو گئے ہیں اب علی یہ دے ہی نہیں را کسی کو کیونکہ علی کو جیم بہت زیادہ پسند ہے اب الٹے کام شروع ہو گئے ہیں کوئی حال نہیں علی کا نے پورا ہاتھ اندر گھسا دیا علی نے علی چھوڑ دو جیم دے دو ادھر کتنی بری بات ہے گندے یہ کیا کر رہے ہو ساری ڈائننگ ٹیبل پر بکھیڑ دیا ہے تم نے علی چھوڑ دو جیم بہت بری بات ہے گندہ مجھے بھی دے رہا ہے کہہ رہا ہے کھالو آپ بھی بہت گندی حرکتیں کرتا ہے علی چلے جی اب دیکھتے ہیں نانو کیا کر رہی ہیں نانو یہ آپ کیا کر رہی ہیں میں چکن کے پیسیز کر رہی ہیں آپ کو پتہ ہے نا میں کبھی بھی بولنس چکن نے استعمال کرتی تو میں اس کو چھو چھوٹے پیسیز میں کر رہی ہوں تاکہ میکرونیز میں اچھا آج نانو کے بڑے خاص میں مانا آرہے ہیں صبح سے تیاری کے آرہے ہیں کبھی سپائی کے مطلق اور کبھی کھانے پکانا ہے نانو کس نے آنا ہے آج میں مانا آرہے ہیں ہے سپرائز ہی ہے بتانا نہیں تو میں بیٹے بنا رہے ہیں دیسی طرز کے میکرونیز یوں کو لوگ بناتے ہیں چینیز میکرونیز لیکن میں وہ ہی بناتے ہیں میں دیسی قسم کے بنا رہی ہوں دیکھیں دو تقریباً دو ہفتہ ہو گیا میں کہتے ہوئے نانو لیکن آنو نے ہمیں پہلے میکرونیز نہیں لیکن آج ان کی سسٹر رہنی ہمیں آپ کو کھائی دے چلو سپرائز رہاپ کر دیا ہے سٹر آنی ہے کبھی کسی طرح کی تیاری کر دیا کبھی کسی طرح کی تیاری کر دیا نہیں پیٹے آپ نے سپرائز رہاپ کر دیا آپ نے بڑے عزیز ہو لیکن یہ ہے کہ اچھے کہ مہمانوں کے باہنے ہمیں بھی کچھ دال دانا مل جائے تو اچھی باہت ہوتی ہے مہمانداری بھی ہو جاتی اور گرداری بھی ہو جاتی ہے اس میں میں نے کہا کہ چلو کوئی نہیں انہوں نے مجھے کافی دینوں سے کہا کہ ہم مارے آرہے ہیں آج انہوں نے پھون کیا کہ ہم مارے ہیں کیونکہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں جب مہمان ہوتے ہیں پھر وہ انہوں نے بات کیا کہ ہمیں بھی بہت اچھے چیزیں مل جاتی ہیں کھانے کے لئے ازوانی سی لئے خوش ہوتے ہیں ازوانی سی لئے خوش ہوتے ہیں مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے پانی لانے ہیں پانی ہتم ہو گیا زیان اب یہ لوگ فلٹر سے پانی لانے لگے ہیں سرکاری پانی ہم لے گئے ہیں پیٹر سے ہی جب وہ پانی پینے والا ٹھیک نہیں ہے پینے کے کامل نہیں پی تو سکتے ہیں لیکن وہ وہاں اچھا ساف پانی ملتا ہے تقریباً کوئی ایک ہزار وہ گہرہ انہوں نے کیا ہوئے ویسے بھی پیٹر لگے ہیں تو پانی لے گئے ہیں کدھر 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 چلیں ٹھیک ہم پانی لے آئے پانی لے آئے وہ باہر لے گیا باٹل پانی والی یہ باٹل لے کے جا رہا ہے بھرنے کے لئے جی جوتا پہلو جانے سے پہلے چلیں جی اب میں لسن کو کوٹ رہی ہیں کنڈی کے اندر تو اس کو ڈالنے سے سمیل ختم ہو جاتی ہے اس لئے میں نے کوٹا اسے چلیں جی جو پانی بھرنے گئے ہوئے تھے وہ لوگ آ چکے ہیں پانی لے آئے ہیں یہ لوگ فلٹر سے یہ پانچ ادر تماتر میں نے میڈیم سائز کے کٹے ہیں باریک باریک ان کو بھی اس کے اندر ڈالنے ہیں بچے ارام سے آج بیٹھے ہوئے ہیں کوئی شرارت وغیرہ نہیں کار رہے ہیں کچھ سکون سے ہی نظر آ رہے ہیں گرمی بہت زیادہ ہے آپ بچے بہت پانی پی رہے ہیں یہ دیکھو توبہ توبہ بہت آج گرمی ہے آئل میں میں نے لسن اور پیاس ڈال لیا اور بھون رہی ہوں اس کو ہلکا ہلکا آپ دیکھ رہے ہیں پھر مرچیں اور ہلدی نمک ڈال لیا میں نے پلیٹ میں اس کو بعد میں ڈالوں گی یہ ساتھ میں نے میکرونیز کے لیے پانی بھی رکھ لیا ہوا ہے اب میں نے مرگی ڈال لیا ہے اب مرگی کو اچھے طریقے سے براؤن کرنا ہے پھر نمک مرچ ڈال لیا ہے مرگی براؤن ہو گئی ہے اب میں اس کے اندر نمک مرچ ڈالنے لگی ہوں نمک مرچ ڈالنے کے بعد میں ٹماٹر بھی اس کے ساتھ ڈال رہی ہوں نمک مرچ میں نے اس میں ایک چمجہ بڑا مرچ کا ڈالا ہے اس کا نمک کا اور آدھا چمجہ وہ ہلدی کا ڈالا ہے اب اس کو تھوڑی در بھونوں گی یہ میں نے میکرونی کا پانی بھی رکھ دیا ہوا ہے میکرونیز ڈال دی ہیں یہ میں بھون رہی ہوں اب اس کو تھوڑی در بھونیں گے اس کے بعد اس میں سبزیاں ایڈ کریں گے بڑی کرمی ہے بہت زیادہ کرمی لگری ہے لیکن میں کیا کروں بے اندھی آنا ہے اس کوشی میں دل کرمی بھی برداشت کار رہی ہوں کہ میں کافی دنوں کے بعد بہن آ رہی ہے تقریباً اید پیٹ پہ آئی تھی اس کے بعد آپ آ رہی ہے تو پھر کرمی برداشت تو کرمی کٹی ہے مسالہ ہماربی نے کل ڈائٹی ہو گیا اور مکرونی بھی جو ہے وہ بھی بوائل ہو رہی ہے اب اس میں باقی جو سبزیاں نا وہ ڈالنے کے شملہ میرچ گاجر مٹر باندھگو بھی یہ سارا کچھ اس میں ڈال دیں گے اور ان کو تھوڑی دیر کے لیے بھونوں گی پھر ان کو راکتوں گی دام پہ اور تقریباً یہ بھی ہو گئے ہیں مکرونیز بھی تیار ہو گئے ہیں اس کے بعد اس میں مکرونی ڈاروں گی اور اس کو دام پہ راکتوں گی ان لوگوں کو بھوک لگ چکی ہے پھر کھانا بننے سے پہلے یہ لوگ کھیرہ کٹ کے وہ پھا رہے ہیں کیونکہ ان کو کافی شدید بھوک لگ چکی ہے علی نانو سے کسی بات پر لڑائی کر رہے ہیں کیونکہ نانو ہس رہی ہیں علی کی کسی بات پر علی کو گسہ آ رہے ہیں مکرونی ریڈی ہو چکے ہیں بیل کی آواز آئی ہے لگتا میمان بھی آ رہا ہے یہ میری پہنن آئی ہے بڑی چھوٹی پیاری جگر ستاپ کے لیے آپ آئی ہیں ہمارے گاڑ میں مرمان آ چکے ہیں میٹھے ہوئے ہیں سارے دیکھ رہے ہیں آپ جی ہمارے گیسٹ میں کرونی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اصل میں بردن مگارہ رکھتے ہوئے اس کی ویڈیو ہم نے نہیں بنای کیونکہ گیسٹ آگے تھے ان کے ساتھ باتوں میں ہم مشہور ہو گئے تو وہ ہم نے ویڈیو نہیں بنائی اور نہ ہی کوئی اچھے طریقے سے ہم نے مکرونی کی بنائی ویڈیو لیکن یہ کیا آپ کے سامنے ہے جو بھی نانو کی بہنہ ہی ہوئی ہے نانو بہت خوش ہے جی مہمانوں کا ریوی سن لے جی مہمانوں کا ریوی سن لے چلے جی بہت پسانتا ہے نانو کی بہن کو یہی ہماری ہلا کو جی اپنے زوان کو کیسے لگے ہیں وہ بہت پسانتا ہے زوان نہیں زوان کیا یہ نانو نے بنایا ہے نانو کی یہ جو بائتا بہن کو کیسے لگے ہیں ریزوان کو مکرونی بہت زیادہ پسانتا ہے بڑے شوق سے کھاتا ہے یہ ریزوان مکرونی اب کھانے کے بعد ہم کیک کٹنے لگے ہیں جو کہ میری پہن لے کے آئی ہے یہ کیک میری پہن لے کے آئی ہے ان کی بہو نے یہ کیک بنایا اور بڑے ہی نفاست سے بنایا صاف سترے محول میں یہ کیک بنایا بزار میں اس طرح کے کیک نہیں ملتے کیونکہ اگر ہو بھی تو وہ کوئی صفائی سے ترائی کا حیال نہیں رکھتے کوئی بھی تو ساتھ میں میری بہن ہے پیچھے میرا بہن کا بیٹا ہے میرا بھی بیٹا ہے یہ یہ کیک میری بہن نانو کے بلاب کی خوشی میں لے کے آئی ہے اور ہم سب لوگ اس کو کٹنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ اللہ برکتے جو آج بھی کھنی چاہیے نانو کو کیک نہیں کھا چلیں جی پہلے اپنی بہن کو کھلائیں جو اتنی خوشی سے لے کے آئی ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کا پیار ہے سی کرم رہے علی بھی کھا رہے ہیں پکڑے لیں کیک تو بہت مزیدار ہے تو اسی کے ساتھ ہم اب اپنی اس ویڈیو کو افتتام پارے لے کے آتے ہیں تو میری طرف سے تمام یوٹیوبرز جو بہن بھائیں ہیں سب کو بہت بہت دعاوں میں میں یاد رکھوں گی آپ بھی مجھے یاد رکھئے گیا سارے میرے بہن بھائیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویرے کمنٹس دیجئے گا اور لائک کیجئے گا اور میری ویڈیو کو سارے ہی دیان سے تیکھیں اللہ حافظ اللہ نکبان اللہ حافظ